مطروں میں ہوں بسم اللہ آفتہ والم آپ دیکھ رہے ہیں اردو ہندی نولیج چینل آئیے آج بات کرتے ہیں ہندی لٹریچر میں تلسی داس کی سمنبہ بھاونا کا بیکتی تو تھوڑا سا مشکل پرسن ہے اور یہ کئی بار پرسن پوچھا گیا ہے فرسٹ یا سیکنڈ یا تھرڈ یا جو لکنو انیورسٹی ہے اس میں اس کو شامل کیا گیا ہے تو اس میں کئی بار اس کو پوچھا گیا ہے میں نے سوچا سنکشپت میں اس پر بات کر لیتے ہیں تو جو سیریج ہے ہندی کی روز ایک ڈوز اس میں آج بات کرتے ہیں تلسی داس کے سمنبہ بھاونا کا تو جانتے ہیں سب سے پہلے آچارہ ہزاری پرسن دیویدی نے کہا تھا تلسی داس کا سمپونڈ کعب جو ہے وہ سمنبہ کی ورات چیشٹہ ہے یہ بات آچارہ ہزاری پرسن دیویدی نے تلسی داس جی کے لیے کہی ہے اب ان کے بارے میں آگے جانتے ہیں کہ بیوین چھیتر میں سمنبہ کی استاپنا تلسی داس کے کعبے میں انعیاس ہی ہو گئی ہے اس کے بعد انہوں نے یوگین دھاراؤں کو نکٹ سے دیکھا اور پرخا تھا ان کا ساہت ایک آنگی نہیں ویوید روپوں میں سماسے کی دور میں باندھنے والا سیت بند ہے یہ بات کہاں ملتی ہے یہ جو لٹریچر ہے تلسی داس کا اس میں سوامی گو سوامی تلسی داس نے اس سیت بند کے لیے پاریوارک ساماجک نیتک آدھیاتمک آرثک راجنیتک سبھی چھیتر کا چین کیا انہوں نے ان سبھی چھیتر میں بیابت گھور آشانتی پاپا چار اور آدھرمکتہ آدھی کو دور کرنے کا استتے پریاس کیا تلسی کے اندر سمنبے کی بھابنا بیبھن روپ میں لکشت ہوتی ہے اب یہ بیبھن ان کے روپ کیا ہے جن روپوں میں ان کے بہاں ان کے ساہت میں سمنبے کی بھابنا لکشت ہوتی ہے ان کو سمجھ لیجیے ہیڈنگ کے طور پر آپ لکھ سکتے ہیں دیکھئے مین پوائنٹ پہ بات کریں گے لوک اور شاسن کا سمنبے بہراغ اور گراست کا سمنبے جعان اور بھکتی کا سمنبے نرگوڑ اور سگوڑ کا سمنبے پران اور کعوی کا سمنبے برامر اور چانڈال کا سمنبے پندیت اور آپندیت کا سمنبے بھاشا اور سنسکرتی کا سمنبے شیو اور بیشن کا سمنبے آدیت اور بششتتہ دیت کا بھی سمنبے اس میں شامل ہے نر اور نارائن کا سمنبے راجہ اور پرجہ کا سمنبے اچھ ایوام نمن برگ کا سمنبے ساہت سمنبے اتیادی ان کے ساہت میں شامل ہے اس پرکار ہم کہہ سکتے ہیں کہ تلسی داس کے اچیتن مستکس میں بید مان بیچاروں نے ان کے کعبے میں انیک اسطلوں پر سمنبے وادی بیچار ادھوت کیے ہیں جس سے آلوچکوں نے انہیں ایک سمنبے وادی سفل کا ویسوئی کارہ ہے ان سمنبے وادی بھابناوں کا سنکلت روپ تلسی داس کی آتی لوگ پر یہ مہتی بھابنا ہے کہنے کا مطلب یہ جتنے بھی بشے آپ کے سمکش رکھے گئے ان سبھی بشےوں سے یہ نشکرس نکلتا ہے کہ تلسی داس کا جو کعب بیدھارہ ہے اس میں ان تمام سمنبے شامل کیے گئے ہیں ان کی کعب بیدھارہ میں دیکھے جا سکتے ہیں جن کو میں نے آپ کے سامنے کرم بدتا کے ساتھ پرستت کیا ان کو ہیڈنگ کے طور پر آپ نورس بنا سکتے ہیں اور ان کی بیچار دھارہ کو سمجھنے کے لیے یہ جو سمنبے کے ہم نے آپ کے سامنے لکشڑ رکھے ہیں ان کو ایک بار ضرور دھیان میں رکھیں اس کے بعد ان کے ساہیت کو سمجھنے کو انیلیسس کرنے کو پرخنے کی کوشش کریں امید کرتا ہوں سمجھ میں آیا ہوگا دھنیواد